جہانباد میں شنیوار کو ایک آیوجن تھا اور اس آیوجن میں شامل ہونے والے لوگوں کی جو استھیتی بنی اس کی وجہ سے رویوار کو پورا دن افرا تفری کا ماحول بنا رہا کاکو پرکھنڈ شیطر کے امرپورا گاؤں میں 18 جون کو امرپورا گاؤں نیوازی سہ مالے کے پرانتیہ نیتا سورگیہ رامجتن شرما کا سرادکرم تھا اور سرادکرم میں گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے بڑی سنکھیا میں لوگوں نے بھوجن کیا اگلے دن یعنی شنیوار سے بھوج میں شامل لوگ فوڈ پوائزننگ کے شکار ہونے لگے دیکھتے ہی دیکھتے بیمار لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی رویوار کو بیماروں کی سنکھیا تیجی سے بڑھی اس کے بعد گاؤں کے لوگ علاج کرانے کے لیے ادھر ادھر نیجی کلینک پہنچے سبھی کو بکھار اُلٹی دست اور چکر آنے کی شکایت ملی گرامینوں کا کہنا ہے کہ شراد کے بھوج میں کھانا کھانے والے تقریباً سبھی لوگ بیمار ہو گئے اس گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی امرپورا گاؤں میں بیمار لوگوں کا علاج کرنے کے لیے میڈیکل ٹیم بھیجی گئی اور وہاں گاؤں میں ہی لوگوں کا علاج شروع کیا گیا جلے کے سواست ویبھاک کی ٹیم سکریہ نظر آئی بیڈیو سیو تھانہ دھکش کے ساتھ ہی جلے کے کئی آلہ ادھکاری بھی موقع پر پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا اس بارے میں فوڈ پوائزننگ سے پیڑت لوگوں کا علاج کر رہے ڈاکٹر اشوک نے بتایا کہ ادھکانش لوگ کئے دست کے شکار ہیں اور ان کا علاج کرایا جا رہا ہے جبکہ جن لوگوں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے انہیں بہتر علاج کے لیے جہانباد بھیجا گیا ہے فوڈ پوائزننگ کے قریب سو سے بھی ادھک لوگ شکار بتائے جا رہے ہیں جن میں سے کئی لوگ تو نیجی اسپتالوں میں بھی علاج کے لیے پہنچے پرشاسن کی تطپرتہ اور تورت کار روائی کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو سمی رہتے رہت پہنچائی گئی جس سے حالات کابو میں رہے حالانکہ انتیم سوچ نہ ملنے تک ابھی بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو دبا اور پراتم کو پچار کیا وشکتہ تھی لیکن پرشاسنی کملے کی سترکتہ کے کارن کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ سبھی لوگ سوست ہو جائیں گے کسی کے جان پر کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ ایسا محسوس ہوا اس کے بعد میں بومیٹنگ ایک آتگو ہوا سیکھانا ہوا اس کے بعد میں تیمپریچر ناپنے پر ایک سو دور نینان میں سو اس دھنگ سے تیمپریچر ہے کیا فوڈ پوائزنگ تھا ہاں فوڈ پوائزنگ تھا کیا تھا یہاں پر کیا یہاں اسپانج اوجلا والا تھا کالا تھا اور نہیں نہیں کیا تھا کیا تھا یہاں سراد تھا یہاں سراد تھا کیہار مالے سچیر مہرے تھے رامجاتن سرما انہی کا بھوئج تھا تو کیا مطلب اسی سراد میں کھانے سے سب کی طویت خواہ ہوئی ہے ابھی کتنے لوگ کی طویت زیادہ خراب ہے کری کری یہاں ہینڈر سے اوپر لوگ بیمار ہیں اس گوم میں کیا کچھ لوگ کو سلائن لائن بھی لگا ہے سلائن لگا ہوا ہے کیا ہوا ہے قومتو سر ابھی ابھی ریپورٹ ملا کہ وہاں منہ ڈائریہ کا پرکو پھل گیا ہے چکیت سا پدہ دکاری ڈاکٹر سی کمار پرساد میں ڈاکٹر آسوک کمار ڈوارگیس کے ہیں ابھی بیکشنیشن میں ہے لیکن پاروہاری کے آدھے سانوسار میں امت پورا گاؤں میں آکر کر مریضوں کا علاج کر رہا ہوں کیا کتنے لوگ آکرانت ہیں ابھی ابھی تو سر ہم تو تین گھر میں گئے ہیں ایک سیری ایس بچی ہے ان کو میں پانی چاڑھا رہا ہوں اور باقیے گھر میں میں بھی جا رہا ہوں کیا سوچنا ملے گی پربابیت تو میں نے پورا گاؤں ہے لیکن ابھی وہ کے سلائن لگا رہے ہیں اور کہیں باہر بھی گئے ہیں لوگ باہر میں گئے ہیں ریپورٹ ملا ہے گاؤں سے کہ باہر میں بھی لوگ گئے ہیں کیا نام ہو آپ کا ڈاکٹر آسوک کمار پی ایس اکا کو ریپورٹ ملے گئے ہیں